مریم نواز نے کہا ہے عمران خان اپنے گوڈ فادر فیض کی مدد سے سازشوں کے بادشاہ تھے اب آپ کی چیخیں غلط نہیں ہیں عمران خان فیض اور ہواریوں کی مدد سے پھلتے بھولتے رہے چوڑاکو کی داستان موہ کے بل گر گئی عمران خان اربو روپے کی توشہ خانہ کی چوری میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے یہ پانچ کرات ہیرے کی انگوٹی کے لیے فائلوں پر دستخط کرنے والے پہلے وزیر آزم ہیں عمران خان جیسے لادلے بہت جلد غیر اہم ہوگی عمران خان نے کہا مریم نواز کے ججز پر حملے شرمناک ہیں مافیا عدلیہ پر پوری طرح حملہ آور ہے ججز کی ٹیپز بنا کر بلیک میل کرنے والے سیاستدار نہیں مافیا ہیں مریم اور رانہ صلی اللہ ججز کی ٹیپز چلا رہے ہیں یہ کسی بھی طرح الیکشن سے فرار چاہتے ہیں عدلیہ کو کنٹرول کرنے کیلئے سارے حرب استعمال ہو رہے ہیں پی ڈی ایم ہمیں سمنیہ تحلیل کرنے کا چیلنج دیا کرتی تھی ہم نے چیلنج پورا کیا تو یہ ہار کے خوف سے ججز کو بدنام کر رہے ہیں الیکشن سے بچنے کیلئے یہ آئین توڑنے پر بھی تیار گئے ہیں حوام کو صرف عدلیہ سے امید رہ گئی ہے بلاول بھٹو نے کہا ہمارا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہماری سیاسی مخالف نہ کٹپتلی جماعت ہے نہ کوئی اور ایسی جماعت جو الیکشن میں ہمارا مقابلہ کر سکے عمران خان کہتے تھے کہ وہ سیاست میں اس لیے نہیں آئے کہ مہنگائی کا مقابلہ کریں اور آلو ٹیماتر کا ریٹ بتائیں ہماری سیاست کی تو بنیاد ہی یہ ہے ملک میں سیاسی آئینی جمہوری اور معاشی بہران ہے پیپس پارٹی کا مقابلہ غربت اور بے روزگاری سے ہے ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ غریب عوام کو تحفظ دے کراچی میں مارکٹیں ساڑھے آٹھ بجے بننا ہوئیں کمیشنر کراچی نے صبح مارکٹیں ساڑھے آٹھ اور شادی ہال دس بجے بند کرانے کا حکم دیا تھا تاجلوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا ترجمان کمیشنر نے بعد میں پابندی لگانے کی تردید کر دی کہا وفاقی حکومت کے حکمات پر عمل درامت کے لیے ڈپٹی کمیشنر سے پلان مانگا ہے عمران خان منگل کو بینکنگ کورٹ اسلام آباد میں پیش ہوں گے چیمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت زمان پارک میں اجلاس رابل پنڈی ڈیویجن کی تنظیم کو استقبال کی تیاریوں کی ہدایت سابق فاقی وزیر غلام سرور خان نے کہا عمران خان بینکنگ کورٹ میں پیش ہوں گے اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ نے عمران خان کو 28 فروری کو تلت کیا تھا عمران خان کے طبعی معاینے کے لیے پیمز یا پولی کلینک اسپتال کا بورٹ بنایا جائے ایف آئی اے کی بینکنگ کورٹ اسلام آباد میں درخواست کہا میڈیکل بورٹ تشکیل دے کر عمران خان کی طبعی ریپورٹ عدالت پر پیش کرنے کا حکم دیا جائے عمران خان ایف آئی اے کے ساتھ تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے وزیر اطلاعات مریم آرنسیب نے عمران خان کی ویڈیو شیئر کر دی کہا عمران خان کو یاد دنانا پڑتا ہے کہ یہ کیا کہتے رہے یہ کسی شرم و حیاء کے بغیر اپنا موقع بدلتے ہیں قومی سمیلی کے حلقہ این نے 193 راجنپور کی نشست پر آج زمنی الیکشن ہوگا تحریک انصاف کے موسم لغاری اور مسلم لیگ نوم کے عمران لغاری میں کاٹے کا مقابلہ متوقع پیپلز پارٹی کے اکتر گورشانی بھی میدان میں موجود الیکشن کمیشن نے مانٹنگ سیل قائم کر دیا وزیر خزانہ اسحاق دار نے ملک ڈیفالٹ ہونے کی افواہوں کو مسترد کر دیا تاہاں معاشی مشکلات ضرور ہیں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں موصل حکومتی پالیسی کی بدورت مشکلات پر قابو پالیں گے کفاج شاری اپنانے اور بیجا اخراجات سے پچھنے کی ضرورت ہے معاشی ٹیم دن رات محنت کر رہی گئے مشکلات سے نکل آئیں گے عمران خان نے مبینہ تشدد کے شکار شہری گو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا عمران خان کی چیک جسس سے از خود نوٹس لینے کی اپیر کہا پاکستان کو بنانا رپبلک بنا دیا گیا ملک پہ آئین و خانون کی کوئی عزت نہیں آزم سواتی اور شباز گل پر تشدد کیا گیا ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے پہلے کبھی ایسے نہیں دیکھا متاثرہ شہری جعوید علی نے کہا تشدد کر کے عثمان دار کے خلاف بیان لیا گیا بیان نہ دینے پر فیملی کو بھی دھمکایا گیا پنجاب اور خیبر پکتنخواہ اسمبلی الیکشن کے اگفت نوٹس پر نیا بینچ بنایا جائے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جے جو آئی کی سپریم کورٹ میں نہیں درخواست تار جرسس ایجاز الہسن اور جرسس مزاہر علی اکبر نقوی کو بینچ میں شامل نہ کیا جائے سپریم کورٹ کے باقی اججز پر مستمیل بینچ تشکیل دیا جائے فوا چودری نے کہا نون لیگ نے ماضی میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا اب بھی عدلیہ کو دباؤ ملانے کی کوشش ہو رہی ہے بار کانسل کے ایک وفت نے شہباز شریف سے ملاقات کی مرات ٹیہ کرنے کے بعد بینچ پر آدم اعتماد کیا گیا ججز کو بلیک میل کیا گیا تو ملک کی تحریک چلائیں گے ادارے مضبوط ہوں گے تو آئین کا تحقص ہوگا آئین بچانے کی آخری بھی سپریم کورٹ ہے وزیر دفاع خاجہ آصف نے دوہزار تئیس کو انتخابات کا سال غرار دے دیا کہا عمران خان کے دور میں ملک کی وسائل کو لوٹا گیا ملک جن مشکلات سے گزر رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا ذاتی مفات پر قومی مفات کو ترجیح دی جائے تو وہ سیاست نہیں رہتی میرا سیاستی کریئر اختتام کی جانب روا دماغ ہے عمران خان پر حملے کی درست تفتیش نہ ہونے میں پی ٹی آئی کا الزام کہا قاتلانہ حملے کی شباہت کو ضائع کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان پر حملے میں وفاقی اور نگرا حکومت ملمس ہیں پنجاب کی نگرا حکومت مسلم لیگ نون کی گھر کی باندھی ہے سب سے مقبول لیڈر کو خطر کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے رہیم بیار خان میں موٹر وے پر علمناک ٹریفک حادثہ تیرہ افراد جاوہاگ بیس زخمی موٹر وے پولس نے سرکاری جیپ کو حادثے کا ذمہ دار قرار دیا مقدمات درج کر لیا گیا پی ٹی آئی جیل بھرو تحریک کے چوک ہیرو اس ایک بھی گرفتاری نہ ہوئی ملتان کے نوا چوک میں پی ٹی آئی کارکنوں کا دھرنا پولس نے کسی کو بھی گرفتار نہ کیا پی ٹی آئی رہنمائے احتجاج کے بعد منتشرف ہو گئے راولپنڈی سے گرفتار زلفی بخاری فیاس چوہان اور صدافت عباسی شاہ پور جیل منتقل ممنان خان نے کہا جیل بھرو تحریک بھی گرفتار سیاسی قیدیوں سے تشتگردوں جیسا سلوک کیا جا رہا گئے حکمرانوں نے این آر او لے کر گیارہ سو ارب روپے معاف کرا لیے پی ٹی آئی فستائیت بنیادی حقوق کی پامانی اور مہنگائی کے طرف احتجاج کر رہی گئے سیاسی قیدیوں سے نامناسب سلوک آمنانہ ذہنیت کا کاس تد حکومت کا گرفتاریاں دینے والے پی ٹی آئی کارکنان کیلئے فری پیکنڈ ڈراپ سروس کا اعلان شرجیل میمن نے کہا پی ٹی آئی والے صرف جیل جانے کیلئے نام لکھوائیں سعید غنی نے کہا شیاسی تربیت کیلئے عمران خان کو سال دو سال کیلئے جیل جانا ہوگا غنی نے کہا شیاسی تربیت کیلئے عمران خان کو سال دو سال کیلئے جیل جانا ہوگا شاہد خاکانہ باسی نے کہا پچھتر سال میں صرف چار لیڈر پیدا ہوئے زلفقار علی بھٹو، نواز شریف، بن عزیر بھٹو اور اب عمران خان ان سال میں ہزاروں افسران پیدا ہوئے تین سے چار سال میں سیاستدانوں کی غلط تصویر کشی کی گئی بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کو صرف کرپ لوگ پسند آتے ہیں سینٹر میں پچاس فیصد سے زائد لوگ پیسے دے کر سینٹر بنے تابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا امید ہے آئندہ دس دنوں میں سپریم کورٹ بتا دے گی کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے اور خلاف برزی پر کس نے جیل جانا ہے عدلیہ پر دباؤں ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنی آئینی اور خانونی ذمہ داری ادا نہ کرے ساری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے معاون خصوصی عطا تارک نے کہا پاکستان میں دورہ نظام عادل نہیں چل سکتا نظام انصاف کے سامنے کوئی لاتلہ نہیں عمران خان اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ میں عربوں لٹے ہماری قیادت کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے نیب لاہور نے اسوان بزدار اور ان کی فیملی کی جائیدادوں کا ریکارڈ طلب کر لیا نیب نے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنس کو مراستے لگ دیئے تہا 28 فروری تک اسوان بزدار کے نام جائیدادوں کا ریکارڈ فرام کیا جائے نیب لاہور نے دس افراد سے متعلق تفصیلات طلب دی لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات میں حامد خان گروپ نے میدان مار لیا اشتیا کے خان شدر منتقب ہو گئے آسمہ جہانگیر گروپ کے لاہر آصف گوندل کو چار ہزار ووٹوں سے شکست عمران خان کی جیتنے والے امیدوانوں کو مبارک بار لاہور ہائی کورٹ بار ایسیسیشن کی دیر سو سالہ تاریخ بدل گئی سیکیٹری کی سیٹ پر پہلی بار خاتون نے میدان مارا سباہت رزوی نے پانچ سو پیسٹ ووٹوں کی نیچ سے کامیابی حاصل کی نائب صدر کی نشست پر ربیہ باجوہ کامیاب کراچی میں پولس افسر کی جاری کی چکر سے بچہ جا بہا دو بچے اور خاتون زخمی ہو گئے پولس اکام کے مطابق جاری میں ایس پی کی فیملی سوار تھی حافظ کا شکار فیملی جمپر سے بچنے کی کوشش میں فاسٹ ٹیک پر آئی گاڑی تھانے منتقل ڈرائیور کو حراست پر لے لیا گیا کراچی میں ڈاکوں کی فائرنگ ایک اور جان لے گئی منگو پیر میں ڈاکوں کی فائرنگ سے ٹینکر ڈرائیور جا بہا دو افراد زخمی ہو گئے زخمی شخص نے کہا تین ڈاکوں نے موبائل فون چینہ پیچھے بھاگے دو ڈاکوں نے فائرنگ کر دی پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والے دو ڈاکوں پولیس مقابلے میں حلاق ہوئے درکان پارلیمنٹ کے غیر منکی دوروں پر تین ماہ کے لیے پابندی لگائی جائے سینٹ ایڈوائزری کمیٹی کی تجویز کا حد قائمہ کمیٹیوں کے چیمنز کے فیون کی مقدار کم کی جائے سینٹ ملازمین کو موجودہ مالی سال میں کوئی اضافی عزازیاں نہ دینے کا فیصلہ سینٹ کی گولنگ جنگری کی تقریب بھی سادگی سے منقب کی جائے بلاول پھٹو کا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی بخم 25 فیصد بڑھانے کا علاق تاہ چوتے کسانوں اور زمیندانوں کی بھی مالی معابنت کریں گے انقلابی پروگرام کے تحت ملک بھر کی خواتین کو مزید سہولت فران کی جائیں فیبر پختونخواہ میں سب سے زیادہ بننوں میں 66 فیصد بجلی کے زیا کا انکشاف فیسکو نے تفصیلی رپورٹ تیار کر لی فشاوہ ریجن میں 53 فیصد بجلی چوری اور ضائع ہوتی گئے ڈسٹیبیوشن لاسز اور بجلی چوری سے پریسکو کو سالہ نام پاندے عرب کا نفسان اسلام آباد اور راول پنٹی میں دودھ کی قریمت میں اضافے کا امکان گیری فامز نے کہا دودھ کی پیدا ماری لاغت دھائی سو رپے سے زائد ہے اسلام آباد میں دودھ کی اس وقت قریمت دو سو رپے فی کلو ہے مہنگائی نے مزدور طبقے کا جینہ محال کر دیا دیہاری دار مزدور کیلئے دو وقتی روٹی کمانا مشکل ہو گیا لاہور کے رنگ ساز محمد رفی کو گزر بسر کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا پی ٹی آئی ارکان اسملی کے اسطفوں کی منظوری کی خلاف سے ان ہائی کورٹ سے رجوع درخواست میں کہا ارکان قومی اسملی کے اسطفوں کی منظوری غیر قانونی ہے اسطفوں کی منظوری کیلئے آئینی طریقہ کار پر امدرامت نہیں کیا گیا لاہور فیصلہ باد ملتان سمیت منجاب بھر میں پتنگ بازی پر پابندی آئیت انتظامے نے تیس سوز کیلئے دفعہ ایک سو چموال اس نافذ کر دی پتنگ بازی کا ساز و سمان بنانے اور بیچنے پر مکمل پابندی ہوگی لاہور سمیت مختلف شہروں سے اسطاف مبینہ دہشتگرد گرفتار حکام کے مطابق دہشتگردوں کا تعلق کل ادم ٹی ٹی پی سے ہے قبضے سے خودکش جیکٹ بنانے کا سامان بارودی مواد اسطحہ برامت مجاب حکومت کا کفائی شارع پالیسی پر عمل درامت کا فیصلہ نگرہ وزیرالہ موسم نقبی نے جامعہ پلائن تر طلب کرنیا کابینہ کی گنڈم کی امداد یتیمت کمس کم انتالیس سو روپے فی من مقرر کرنے کی تجویز پولیس شہدہ پیکج کے لیے چالیس کلو روپے کے زمنی گرانڈ کنسو قومی کفائی شارعی کے اقدامات کے نفاظ کیلئے کمیٹی تشکیل نساق دار رانہ تنویر حسین اور امین الحق شامل آزم عزیر تارت تارک بشیر چیمہ خمر زمان کائرہ اور محمد حاشم نو تلزی بھی کمیٹی کا حصہ کفائی شارعی کے اقدامات کے نفاظ کی ٹائم لائن ستائیس فرولی تک مکمر ہو جائے گی اسام آباد ہائی کورٹ نے سی دی اے کے دو سا فلیٹس پر پولیس کا قبضہ غیر قانونی قرار دے دیا پولیس خالی کر کے ریپورٹ جمع کرانے کا حکم پولیس نے پولیس لال مزید آپریشن کے وقت لیے گیا تکھر میں دو گروپوں میں تصادم سے چار افراد جاوہا تصادم میں زخمی ہونے والا راہگیر بھی اسپتال میں دم توڑ گیا تصادم سے اسکولوں کے بچے اور علاقے کے لوگ گھنٹو محسوس رہے پوشاب میں دیرینہ دشمنی کے باعث گولیاں چل دیں تین افراد پھر عارف والا میں شادی سے چند دن پہلے نوجوان پر راپ سوتے ہوئے تیزاب پھیک دیا گیا نوجوان جاوہاک ورسہ کے مطابق دو افراد نے رنجش پر تیزاب پھیکا ملزبی قریفتار نہ ہو جال سازی فیک نیوز اور جھوٹ کے پرچار میں بہارت سب سے آگے یورپی یونین ڈس انفو لیب نے تہل کا خیز انتشافات کر کے بارٹی نیوز ایجنسی اے این آئی کو بینقاب کر دیا تا بارٹی نیوز ایجنسی اے این آئی تمام جالی نیٹ وکس کو دیلی کے سنوازتف گروپ کے ذریعے چلاتی ہے ترکیہ اور شام میں زلزلے سے امباد پچاس ہزار سے بڑھ گئی ترکیہ میں چوانیس ہزار سے زائد اور شام میں چھہ ہزار کے قریب افراد جا بہاک ہوئے ترک حکام کے مطابق ترکیہ میں زلزلے کے بعد سے اب تک نو ہزار ایک سو چھتیس آفٹر شوکس آ چکے تھے ترکیہ میں خوان لاکھ زلزلے سے تباہی کے بعد بہاری اور تابین نو کی کاموں کا آغاز ترک حکام نے ناقص تعمیرات میں ملوث ایک سو چوراسی مجتبہ افراد کو گرفتار کیا تباشدہ ناقص تعمیرات کی تحقیقات میں چھ سو افراد کو شامل تفتیش کیا گیا لاہور اور پشاور میں اے این ایف کی کاروائیاں منشیات برامت تین مجزمان گرفتار پشاور باچہ خان ایرپورٹ پر ملزم کے پیٹ سے پچاسی ہیرو انبریک ایپسولز برامت لاہور موچی گیٹ کے قریب ملزم سے آٹھ کلو چسک چھ سو گرام افیل اور چار سو گرام آئیس پر اسلام آباد آزاد کشکر اور مری سبے ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے اسلام آباد راول پنڈی کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ موسطہ دار بارش ملکہ کوئسار مری میں بارش کے ساتھ یالا باری موسطہ دار ہو گیا کمالی وزرستان میں تیز بارش اور یالا باری لیا میں بھی قادر برس پڑے موسیقی